پاکستان بنانے کے لیے اس میں جو ہماری معاشرتی اقدار اور جو ہماری تہذیب تھی اس کا جو عمل دخل تھا اس کے اوپر کیا ہم عمل کر پا رہے تھے یا اس کے اوپر ہم عمل نہیں کر پا رہے تھے اور اس میں عمل کرنا یا عمل کرتے ہوئے ہمارے راستے میں رکاوٹیں آ رہی تھیں اسی اس کو جج کرنا پھر نظریہ پاکستان پیش کرنا کہ ہم یہاں پہ معاشرتی حوالے سے اپنے آپ کو سیو محفوظ نہیں کرتے ہم آپ کو تہذیبی حوالے سے محفوظ نہیں کر پا رہے اس لیے ہم نے پاکستان بنانے کے لیے ایک سوچ اور ایک منصوبہ اور ایک پلان آگے بھیجا ہے تاکہ اس کو پورا کیا جا سکے اس حوالے سے یہ کسٹن ہمارا ہے پیش نمبر ٹونٹی فائیو ہے تو اس کا آغاز ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں سب سے بہر نظریہ پاکستان کی ریفنیشن لکھیں گے اور اس میں آپ نیچے آجائیں اسلامی حقدار جہاں پہ ہیڈنگ ہے وہاں پہ آجائیں کہتے ہیں جی برسکر کے مسلمانوں نے پاکستان کے مطالبے کے وقت یہ تیہ کیا تھا کہ اسلام کے سنہری اصولوں پر مبنی معاشرہ بنایا جائے گا یعنی جب برسکر کے اندر رہنے والے جو مسلمان تھے انہوں نے یہ پلان اور منصوبہ بنایا کہ ہم الگ وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو الگ وطن کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بیچے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے ریزن کیا ہے تو ریزن یہ تھی کہ جو اسلام نے سنہری اور گولڈن اصول اور زوابط ہمیں دیئے ہیں اس کے مطابق ہم اپنا ایک معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جو لوگوں کے لئے بھی پائن سے رشک ہوگا جو لوگوں کے لئے بھی فائدہ مند ہوگا اور ہمارے خود کے لئے بھی فائدے کا ذریعہ ثابت ہوگا تو جہاں اسلامی اقرار مثلا انصاف مساوات ازادی اور رواداری کو فروغ دیا جائے گا وہ کہتے ہیں ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ انصاف ہو اخوت ہو بیچارہ ہو مساوات ہو رواداری ہو یعنی کسی مذہب والے کو دوسرے مذہب والا تنگ نہیں کرے گا ہر ایک کو اس کا حق ملنا شروع ہو جائے جہاں پہ کسی کے اوپر پبندی نہیں ہوگی ہر بندہ ازاد ہوگا کسی بندے کو کسی کام کے لئے مجبور نہیں کیا جائے گا ایسا ہم ایک معاشرہ اور سوسائٹی بنانا چاہتے تھے یہ جو اسلامی اقرار تھی اس وجہ سے یہ ہمیں مجبور کرتی تھی کہ ہم برسگیر کو دو عیسوں میں تقسیم کرنے کا نظریہ پیش کریں اب کہتے ہیں یہ پاکستان کے مطالبے کا مقصد کیا ہمیں پاکستان کے بعد قائد عظم سے سوال کیا گیا کہ تقسیم کیے بغیر برسگیر میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی ازادی ہے تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں آپ نے جواب میں فرمایا یعنی ایک بندہ اس نے سوال کیا قائد عظم سے کہ اگر آپ برسگیر کو تقسیم نہیں کرتے تب بھی آپ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرسکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں زکاة دیتے ہیں حج کرنے کے لئے بیت اللہ میں جاتے ہیں تو یہ سارے کام تو آپ آل ایڈی کر رہے ہیں تو آپ کو کون سی ایسی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے پاکستان برسگیر کو دو ایسوں میں تقسیم کرنے کی تجویز کو پسند کیا اور اس کے لئے کام کرنا شروع کر دیا تھا اور بعد میں پاکستان بنا بھی لیا تو قائد عظم نے جواب کیا دیا وہ دیکھیں کہتے ہیں جی بھائی چارہ مساوات اور انسانی دوستی ہمارے مذہب ثقافت اور تہزیب کی بنیادی باتیں ہیں ٹھیک ہے جی تو چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا خدشہ تھا اس لئے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لئے جد و جہد کی اور وہ کہتے ہیں ہمیں بھائی چارہ نظر نہیں آرہا تھا مساوات نظر نہیں آتی تھی انسانی دوستی اور ہمدردی نظر نہیں آتی تھی ہمیں ہمارے مذہب کے ختم ہو جانے کا اور اس کی مذہب کے اندر نئی نئی چیزوں کا آ جانا اور ہمارے مذہب کے اندر ملاوت اور امیزش کا ہو جانا اس کا خدشہ تھا ہماری تہذیب کو خطرہ تھا جو ہماری پہچان اور ہماری علامت تھی ان تمام چیزوں کا خطرہ تھا ہمیں کہ کہیں یہ ہم سے چھن نہ جائیں ہم سے یہ ختم نہ ہو جائیں اور ہم اس کو چھوڑ کر دوسروں مذہب کے لوگوں کی پیروی اور نکل کرنا شروع نہ کر دیں اپنی ان تمام چیزوں کو بچانے کے لئے ہم نے پاکستان بنانے کا جو نظریہ تھا وہ پیش کیا اور اس کے لئے کام بھی کیا آگے جی فلاحی اور مسالی ریاست قائد عظم کی نظر میں پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا تھا جہاں حقوق انسانی ازادی انصاف اور عویداری کارفرما ہونا تھی اس طرح پاکستان دوسرے ممالک اور معاشروں کے لئے ایک مثال بن سکتا تھا تاکہ وہ بھی اس کے نقش قدم پر چل کر خوشگوار اور فلاحی صورت اختیار کر سکتے ہیں نظریہ پاکستان فلاحی اور مسالی ریاست کے قیام کی بنیاد سمجھا گیا یعنی شروع میں جب ان سے اگر کوئی بندہ سوال کرتا ہے کہ آپ پاکستان کیوں بنانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے کہ جو ہمارا مذہب اور ہمارا اسلام ہے ہمارا دین ہے وہ ہمیں زندگی گزارنے کے بہت ہی زبردست اور عالی طریقے بتاتے ہیں کہ آپ اپنے زندگی اس نظام اور اس انداز اور اس طریقے سے گزاریں اور وہ طریقے واقع تن حقیقتن اور ایسے سچے اور صاف ستھرے اور کھرے ہیں کہ ان کے اندر شک نہیں کیا جا سکتا تو ہم اس لیے الگ وطن اور ریاست بنانا چاہتے ہیں اور پاکستان بنانا چاہتے تھے کہ ہم ان اصولوں پر عمل کر کے دنیا کو پیغام دے سکیں کہ اس اصول کے مطابق جب آپ لوگ بھی اپنے وطن کی باغ دور سنبھال لیں گے اور شروع کریں گے اور چلائیں گے تو اس وقت آپ کا معاشرہ بھی بے حد فلاح والا کامیابی والا اور دوسروں کے کام آنے والا لوگوں کا اہم درد اور غریبوں کی مدد کرنے والا اور انسانی ہمدردی اور انسانی دوستی کی بنیاد پر بنایا گیا جو معاشرہ ہوتے ہیں وہ وجود میں آئے گا جہاں پہ خوشحالی ہوگی جہاں پہ محبت ہوگی جہاں پہ پیار ہوگا جہاں پہ الفت ہوگی جہاں پہ ایک دوسرے کا احساس کیا جائے گا وہ کہتے ہیں فلاحی اور مثالی ریاست بنانا چاہتے تھے کہ پاکستان کو دے کر دوسرے لوگ بھی اس طرح کی ریاست بنانے کی تمنا کریں اور اس کے لئے کام کریں آگے ہیں جب برس کر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات ہندوستان میں رہتے ہوئے جب برس کی تقسیم نہیں ہوا تھا مسلمانوں کے معاشرتی حالات کیسے تھے اور معاشرتی حالات کیسے تھے اور ثقافتی حالات کیسے تھے ان کو ہم ریڈ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں تحزیب و ثقافت کا فروغ نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور تحزیب و ثقافت کی دعوی دیتے ہیں یعنی جو بندہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان بنانا ہے ہم نظریہ پاکستان لے کر آپ کے سامنے آگے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسا نظریہ اس کے اندر کونسی ایسی خاص وجہ ہے جو دوسرے مذاب کے اندر نہیں ہے دوسرے ملک کے اندر نہیں ہے اس برسگیر کے اندر نہیں ہے جہاں پر صدیوں سے مسلمان رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بلا شبہ برسگیر کی مسلم تحزیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں برسگیر کے مسلمانوں کے منفرد و نسلی و تمدنی تاریخی ورسہ و جغرافی محول کی وجہ سے بھی روایات نے نشنما پائی اب دیکھیں برسگیر کے اندر جب مسلمان رہتے تھے تو مسلمانوں کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہندو نے اکسپٹ کی ان کو معنی مثال چھوٹی سی کہ پہلے پہل جو ہندو تھے اگر کوئی مرد فورد ہو جاتا تو جو اس کی بیوی تھی اس کو بھی وہ اس کے ساتھ ہی جلا کے راہ کر دیتی دوسری شادی کے اوپر پبندی تھی اگر کوئی بیو ہے تو وہ ساری زندگی پھر بیوگی کا زمانہ ہی گزارتی رہتی اس کی شادی نہ کی جاتی لیکن اسلام کے اندر جب انہوں نے یہ حصول دیکھا کہ اگر کوئی کسی عورت کا خامد فورد ہو جاتے ہیں تو وہ دوسرے نکاح بھی کر سکتی ہے دوسری شادی بھی کر سکتی ہے ہندووں نے ان چیزوں کو اپنایا کہ یہ تو اچھی چیز ہے کہ عورت اگر بیوہ ہے تو اس کی دوبارہ شادی کی جا سکتے اس میں کوئی عیب نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے اسی طرح جہیز کا سسٹم تھا بہت سے لوگ ایسے جو اس بات کے قائل اور ماننے والے اور اعتراف کرنے والے بن گئے کہ ہم لوگوں کے اندر جو ہندو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے اندر یہ جہیز کا سسٹم ہے یہ تو بڑا خطرناک ہے لڑکیاں بیچاری جو ہوتی ہیں وہ ساری زندگی گھر میں بیٹھی رہتی ہیں ان کی عمریں ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیکن جہیز نہ ہونے کے وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی تو اسلام نے یہ دیا کہ جتنا جس کے اندر استطاعت ہے وہ اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے لیکن یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ لازمی لڑکی والوں کی طرف سے اتنا سمان دیا جائے تو یہ جو چیزیں تھیں ان چیزوں کو انہوں نے کیا کیا اپنایا تو یہ وہ کہتا ہے کہ اپنے اسلام نے اپنی تہذیب اور ثقافت کے گہرے اثرات ہندووں کے اوپر چھوڑے تھے ایسے تمام بریکہ جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورسہ تھا اور آج بھی ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یہ ہمارے معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں مسلمان شادی ہوتی ہے شادی کے برات برات کے دوسرے دن ولیمہ ہوتے ہیں اور تیسے دن مقلاوہ لینے جاتے ہیں اسلام میں حالانکہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے لیکن اس کے اندر ایک حکمت ضرور ہے اب بس اسی بات کو اپنا ذہن میں رکھیں کہ اس کے اندر ایک حکمت ہے اب اس حکمت کی وجہ سے ہی حالانکہ یہ مسلمانوں کا طور اور طریقہ نہیں تھا لیکن ایک اچھی چیز تھی تو جو مسلمان تو انہوں نے اس چیز کو اپنا لیا کہ تیسے دن وہ کیا کرتے ہیں مقلاوہ لینے چلے جاتے ہیں تو یہ اسلامی تعلیمات تو نہیں ہیں لیکن کیونکہ ایک اچھی چیز ہے معاشرے میں یہ بہتری کا کامیابی کا اور جو اچھائی اور فلاہی فلاہ والا کام ہوتا ہے کامیابی کا وہ دکھاتی ہے اس لئے مسلمانوں نے اس کو اپنایا اور آج بھی اس کے اوپر عمل اور ایبرس کیل میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے اسلام کی ثقافتی اقدار کا تحفظ کیا یعنی دوسری قوموں کے ساتھ انہوں نے زندگی تو گزاریت لیکن ایسا نہیں کیا کہ ان کی جو روایات تھیں ان کے جو رسم اور روایت ہیں ان سب کو اپنا لیا کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں جو اکٹھے رہنے کے وجہ سے ان کی ہمارے اندر آگئیں ہمارے ان کے اندر چلی گئیں لیکن کم از کم انہوں نے اہم ترین جو ان کی روایات تھی رسمیں تھی انہوں نے تھام کے رکھا اس کی حفاظت بھی کی آگے جی جمہوری نظام کا فروغ اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے اس میں شورائی طریقے کو اہمیت حاصل ہے یعنی مشورہ کرنا اور اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا مقصد ہوتا ہے نظیر پاکستان پر عمل کرنے سے ای برسگیر کے مسلمانوں میں رواداری انصاف اور جمہوریت کی جڑے مضبوط ہوئیں پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حصیت رکھتی ہے قومی تعمیر نو کا انحصار ملی جزموں کی آبیاری آبیاری کا مطلب وہ عدد پانی لگا ہے اس جیس کو بڑھانا اس کی نشہ نما کرنا جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی پر ہے یہ جتنا بھی ہم نظام پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس میں کامیابی اور فلاہ والا کام ہے تو وہ جمہوری نظام کی وجہ سے کہ لوگ آپس میں مل بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں اور مشاورت کے ساتھ اپنے ملک کے نظام کو چلاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ آکے وہ حکم دیتا جائے اور وہ اگلے اس کو من و ان تسلیم کرتے جائیں مجبوراً ان کو ماننا بڑے ایسا کام نہیں ہوتا بلکہ سارے کے سارے باہمی مشاورت کے ساتھ کسی کانون کو نافذ کرتے ہیں اور سارے کے سارے لوگ اسے اگری کرتے ہیں جو تمام انسانیت کے لیے فائدہ کا باعث بنے نہ کہ اس کے نقصان کی وجہ بنے اس کے بعد ہے مسلم کا تصور یا متحد قوم برسگیر میں کئی زبانے بولنے والے مسلمان رہتے تھے ان کی ثقافتیں روایتیں نسلیں اور سماجی محول مختلف تھے اور رنگوں میں بھی یہ اگسانیت نہیں تھی یا اگسانیت ایک جیسا نہ ہونا دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈالے ہوئے تھی اسلام کی روح سے مسلمان مسلمان کا بھائی اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کراتے تھے علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا مسلم دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں اور ان کی قوت کا انحصار اسلام پر ہے انہوں نے مسلم ملت کی احساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشار میں یوں پیش کیا یہ شعر پیچھے بھی گزر چکے جو امن نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال والا سوال لونگ کیا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول آشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصف پر انحصار قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری جو مغربی لوگ ہیں جب وہ اپنی پہچان کہراتے ہیں تو اپنی پہچان کرواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں امریکی ہوں میں افریقی ہوں میں نیوزی لینڈ کا رہنے والا ہوں میں یہاں کا رہنے والا ہوں لیکن مسلمان جب اپنی پہچان کراتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں پاکستانی ہوں وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ہندوستانی ہوں وہ یہ نہیں کہتا کہ میں مکی ہوں مکہ کے اندر رہنے والا میں مدنی ہوں مدینہ کے اندر رہنے والا بلکہ مسلمان جب بھی اپنی پہچان کہہ راتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو اور کسی بھی خطے میں رہنے کے حوالے سے رہنے والے انسان سے جب آپ پوچھیں گے کہ آپ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کو یہی جواب دے گا کہ میں امت مسلمہ کا ایک فرد ہوں ایک نمائندہ ہوں ایک ستارہ ہوں یہ بات وہ یہاں پہ بیان کرتی ہیں قائد عظم کی مشترکہ قوت سے کامیابی کانگرس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد عظم اور آل انڈیا مسلم بھی کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکایوٹ پیدا کر رہی تھی یعنی کانگرس اور انگریز حکومت یہ چاہتی تھی کہ یہ چھوڑ دیں جو نظریہ پاکستان کی انہوں نے وٹ لگائی ہے اور جو واحد قوم کا تصور ہے کہ برسگیر میں ایک ہی قوم رہتی ہے اس کو اپنا لیں قائد عظم ان دونوں سے مسلمانوں کو ازادی دلانا چاہتے تھے ہندوں کی عددی برتری عددی تعداد میں زیادہ ہونا اور انگریز اور حکومت کی بے پنات طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ رہو سکی ان ہندوں کے پاس اکثریت تھی تعداد میں لوگ زیادہ تھے انگریز کے پاس طاقت تھی قوت تھی ان کے پاس جدید اسلحہ تھا یہ سارا کا نظر انظام ان کے پاس تھا لیکن قائد عظم ان دونوں سے مسلمانوں کو چھٹکارہ دلانا چاہتے تھے کہ ان دونوں سے چھٹکارہ باکر الگ ملک اور قوم اس کی وجہ اسلام سے مسلمانوں کا وابستہ ہونا تھا قائد عظم اسلام کے سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشہ رہے اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ رکھ سکے یعنی انہوں نے جو مخالف تھے دشمن تھے انگریز تھے ہندو تھے انہوں نے بڑی کوششیں کی بڑی سازشیں کی بڑے پلان بنائے بڑے پروپیگنڈے کیے لیکن سارے کے سارے ان کے پلان منصوبے اور پروپیگنڈے اور سازشیں جو تھی وہ ناکام ہو گئیں ان کے اندر جو ان کے جو ارادے تھیں وہ ان کو روک نہ سکے اور قائد عظم نے آخر کار جو وہ مقصد لے کر چلے تھے اس میں کامیاب ہو گئے آگے تھی حاصل کلام ہے مسلم قوم نے اپنے عظیم قائدین کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا یعنی اگر ہمارے لیڈر اتنے مضبوط تھے تو ہماری جو عوام تھی وہ بھی اپنے لیڈر کے کہنے پہ چلی کیونکہ اگر لیڈر اچھا ہو اور عوام نہ صحیح ہو عوام اس کا ساتھ نہ دے تو وہ لیڈر خود کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کے جداغانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا یہ تصور نظریہ پاکستان کے علاے وہ کہتے ہیں جی قوم نے بھی ساتھ دیا لیڈر نے محنت کی تو ان دونوں کی محنت سے جو نئی جیت وجود میں یہ وہ نظریہ پاکستان اور پاکستان کی شکل میں ہمیں ایک ملک اور وطن ملا جہاں پہ آج ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ہمارا قویتن تھا آج کا یہ کمپلیٹ ہوا انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اب اجازت دیجئے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم